اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی بات کریں گے ویڈیو میں کہ ایران کس طرح اسلامی ممالک کے دارال حکومتوں پر قبضہ کرنے کی تیاریاں کر چکا ہے اور ایران کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے دارال حکومت پر قبضہ بھی کر چکے ہیں اس خبر کے پیچھے حقائق کیا ہیں جان لیتے ہیں اس پوری ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے چھوٹی سو گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ چینل ہتنا ٹی وی سبسکرائب کریں گھنٹے کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں ناظرین اگرامی یمنی صدر کا کہنا ہے کہ ایران عرب دارال حکومتوں پر اپنا تسلط جمانا چکتا ہے حوسی باغیوں نے یمن کے تمام شہریوں کو تباہ اور عوام کی زندگی عجیرن بنا رکھی ہے یمن کے صدر منصور حادی نے الزام آئد کیا ہے کہ ایران عرب مالک کے دارال حکومتوں پر قبضے کی سازش کر رہا ہے یمن میں حوسیوں کو اسلاح اور فوجی امداد ایران کی طرف سے اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت کریں اور اس سازش میں ایران برپور حمد اور بڑھ چٹ کر حصہ لے رہا ہے صدر حادی نے کہا کہ حوسیوں نے یمنی عوام کے لیے مسیبتیں کھڑی کی ہیں اور یہ مسیبتیں ایران سے چلائی جاتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سنہ کو حکومت سے طاقت کے ذریعے چھین کر اسے ایک بڑی جیل میں حوسی باغیوں نے ایران کے ساتھ مل کر تبدیل کیا ہے صدر حادی کا کہنا ہے کہ حوسی ملیشیا نے یمن کے تمام شہروں کو تباہ کیا اور عوام کی روز مرہ زندگی کو عجیرن بنا رکھے حوسی باغیوں نے خود کو ایرانی دشمن کے پلڑے میں ڈال کر یمنی قوم کو نقصان بھی پہنچایا ہے حوسیوں کے ذریعے سنہ پر قبضے کے بعد ایران اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ چار عرب دارالحکومتوں پر قبضہ جمعے ہوئے ہیں ناظرین گرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ یمن کی آئینی حکومت امن کی مخالف نہیں بلکہ وہ باتشید کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتی ہے مگر دوسری طرف ایرانی حمایت یافتہ حوسیوں نے امن اور مفاہمت کی تمام ترقشیں سبوتاش کر دیں ناظرین گرامی بارہا مرتبہ یمنی حکومت نے ایران سے یہ گزارش کی ہے کہ خدارہ وہ یمنی حوسی باغیوں کو مدد فرام نہ کرے ایسا کرنے سے یمن کے اندرونی حالات مزید خراب ہوتے ہیں اور عام لوگ کی زندگی بھی اجیرن بنتی ہے یمنی صدر منصور حادی نے یہ بھی کہا کہ ایران خطے میں بد امنی پھرانے میں پیش پیش ہے اور اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عرب ممالک کی جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ گرانے والے ہیں ایرانی حکومت اور خود اپنا تسلط اور اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ناظرین گرامی ایران کس طرح حوسی باغیوں کو سپورٹ کرتا ہے کس طرح عرب میں ایران نے بد امنی پھلائی ہے یہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے ایران کے پیچھے کون کون اس کام کو پرموٹ کرتا ہے یہ بھی ساری دنیا جاتی ہے افغانستان اور ایران کس طرح مل کر اسلامی ممالک کے خلاف چلتے ہیں یہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہیں ناظرین گرامی وہ پرانے دور چلے گئے آج کل ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھتا ہے نہ اسلام کو دیکھتا ہے نہ کسی اور چیز کو بس اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے اپنے برادر ممالک پر حملے اور ان کی حکومتوں کو گرانے میں برپور کوششیں کرتے ہیں اگر آپ ہمارے اس ویڈیو سے متفق ہیں تو یس لکھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ